اندرا گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے میں بہت خوبصورت تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیش پوری دنیا میں یونیٹی ان ڈائیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے دیش پوری دنیا میں انیکتہ میں ایکتہ کا پرتیک ہے ملٹی کلچرل ملٹی لینگویج ملٹی ریلیجن ہے ہندوستان سیکڑوں مذہب کے ماننے والے الگ الگ زبانوں کے بوننے والے اس دیش میں رہتے ہیں محبت اور بھائی چارے کی یہ مثال دنیا کے کسی دیش میں دیکھنے کو نہیں ملتی اس وقت میں آپ کو جو تصویر دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت تصویر ہے آج اندرا گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حجاجے کرام کی آمد ہونے والی ہے اور تمام حاجی ادھر سے نکلنے والے ہیں اور حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہیں گنیش پردھان جی کشب چوہان جی دونوں آپ کی اس کرین پر اس وقت ہیں میں دونوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ دیش ایسا ہے کہ اگر یہاں دیوالی ہوتی ہے تو مسلمانوں کے یہاں مٹھائیاں جاتی ہیں اور اسی طرح سے جب عید ہوتی ہے تو سمہیاں کھانے کے لیے ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں یہ ایسا خوبصورت دیش ہے یہ ایسا پیارا دیش ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ یہاں سواگت کرنے کے لیے آئے ہیں لوگوں کا کیا بھاونائیں ہیں سر آپ کی ہندوستان کے اندر جب ہمارے ساون مہینہ یا کوئی بھی توار ہوتا ہے آپ لوگ بھی یہاں ہمارے ساون میں ابھی بھولے کا کاوڑیاں آئے تھے تو اتنی سردہ بھاو سے ہماری سیوائیں کی تو ہمارا بھی فرج بنتا ہے کہ ہم بھی اتنے بھرچ سا آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کی سیوائیں کریں ہمارے مند میں ایک بھاونہ جگیز اتنی دور سے آتے ہیں وہ بھی اپنے حج یاترہ کر کے آ رہے ہیں تو ہم بھی ایک بھر سیوہ کا موقع دے ہمیں بھی تو یہ ابھی کامڑی یاترہ نکلی تھی کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے باہر مسلمانوں نے بازابتہ پھولوں سے کامڑیوں کا سواگت کیا تھا احسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی یوپی حج کمیٹی کے صدسے ہیں جناب سرفراز علی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ان کا جو انوبہ ہوئے وہ جانیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کا بھی استقبال ہے جناب کیا کہنا چاہیں گے میں تو جو ہمارے جو بھارت بس کے چیزے تک خوبصورتی ہے جو ہمارے آپس میں جو میل ہے جو ہمارے چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے شیک ہو چاہے عیسائے ہو ہم سارے بھائی بھائی ہیں اسی طرح سے ہم ایک ساتھ میں اپنے پیار باتنے آئے ہیں اور کچھ نہیں آپس میں ہم پیار باتنے گے کمپوزٹ کلچر ہے نا ہمارے دیش میں یہ گنگا جمنی تہجیب کا کلچر ہے گنگا پورے دیش کو یہ بتاتی ہے کہ گنگا سے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ اسنان کرتے ہیں سکھوں کے لنگر میں گنگا کا پانی استعمال ہوتا ہے اور اسی گنگا کے پانی سے مسلمان وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں سر فراد صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ ان بھائیوں کو یہاں لے کر کیا آئے ہیں اور انہوں نے آپ نے بتایا کہ انہوں نے خود اکشاہ جاہر کی کہ ہم اپنے حاجی بھائیوں کا استقبال کرنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہیں میں بہت خوش ہوں کہ گنگا جمنی تہجیب ہمارے ہندوستان میں دیکھنے کے لئے ملتی ہے خاص طور سے میرے ساتھ نویڈا سے آئے ہمارے اسکان مندر سے ہیں گنیش پردان جی اور کیساب چوہان جی ابھی کیونکہ سبھی مسلم بھائیوں نے بہت اچھا ایک پروگرام کیا نویڈا میں کابڑ یاتریوں کے لئے بہت اچھا ایک اسٹیج لگایا اور ان کو پانی کی بیوستہ کچھ کھانی کی بیوستہ دوائی کی بیوستہ جو کی تو یہ بہت خوش ہوئے ہیں بھائی ہمارے اور انہوں نے اچھا جائر کی کہ ہم بھی حج یاتریوں کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں بہت دور سے آتے ہیں اور ایک نیک انسان بن کے آتے ہیں اچھا پیغام لے کے آتے ہیں ہم نے ترنت ان کو اپنے ساتھ لیا اور ہم لے کر کے یہاں پر آئے اور ما شاء اللہ ہمارے ساتھ میں کڑے ہوئے ہیں حاجی ابھی اندر سے آنے والے ہیں اور ان کے ججبے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں پوری طرح سے ان کی خدمت کے لئے تیار ہیں تو جہاں نفرت پروسی جا رہی ہے تو اس نفرت کی آگ پر پانی ڈالنے کے لئے محبت کرنے والے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہیں احسان بھائی کیا کہنا سائیں گے جی میں گھنیز پردھان جی کا کسیب چوہان کا شکر کو جان ہوں اور یہی ہندوستان ہے میرا دنیا میں اگر سب سے پیارا ہے میرے جان سے بھی پیارا ہے ہندوستان ہے میرا کیونکہ یہاں پر سب ہی دھرم کے لوگ سب ہی مجھم کے لوگ سب ہی پندوں کے لوگ بند بند ترے کی بولیاں بند بند ترے کی جاتیاں الگ الگ ترے کھان پھین سب ساتھ رہتے ہیں یہ ہندوستان ہے آج کسیب چوہان آج گھنیز پردھان جی حج یاتیوں کی سیوہ کرنے کے لیے آئی ہیں اور یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ ہندوستان یہ ہے اے نفرت کرنے والوں ہندوستان کو ہندوستان کے پیار کو توڑنے کوشنی نہ کریں ہندوستان ایک مٹی ہے ہندوستان ہندو مسلم سکھ کے سائی سے بنتا ہے یہی میرا ہندوستان کا نام ہے جائے ہند جائے بندے مطلب تو یہ بہت خوبصورت تصویر آپ ڈلی کے اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دیکھ رہے ہیں میں نے کشک چوہان جی سے آپ کی بات کرائی بہت خوبصورت باتیں انہوں نے بھی کی اسی طرح کے پیار کو اسی طرح کی محبت کو آج کے دور میں فروغ دینے کی ضرورت ہے آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ کا نام آپ بتا دیں کیا سندیش دینا چاہیں گے آگے آجیں آگے آجیں بتا دیں آپ بھائیوں کی تعلق سے یہ آئے ہیں محبت کا پیغام دے رہے ہیں یہاں سے جیسا کہ سبھی بھائیوں نے بتایا دیس میں بھائی چارے کے لیے اور ایک تا منی رہے اسی کے لیے سب کو چھکیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے آجیں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لئے ہم جب بھی کوئی پلائیڈ ہوتی آتے ہیں اور ان کی خدمت آتے ہیں سلیئے تو آجیں کی خدمت کا لگتار یہ سلسلہ جاری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر سے بھی بڑی خوبصورت تصویر آئی تھی کہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں نے غیر مسلم بھائیوں نے حجاج کرام کا ائرپورٹ پر ناتش شریف پڑھ کر کہ استقبال کیا اور اسی طرح سے دیش کے الگ الگ حصوں سے اتنی ہی خوبصورت تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور حوصلہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان جیسی تصویروں سے ہمیشہ ہمیں طاقت ملتی ہے محبت اور بھائی سارے کو ہمیشہ فروغ ملتا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ان تصویروں کو ضرور لوگوں کے ساتھ سارا کریں اسلام علیکم